منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر دنیا میں بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان کامیاب کیسے بنے کابل کیسے بنے آپ لوگ بھی اسی سپنے کو کہیں کہیں نہ کہیں سوچتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوں گے کہ کیسے میں میرے سپنے کو پورا کروں کیسے مطلب میں اپنے ڈریم کو فلفل کروں اس پہ بہت کام ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت ساری ریسرچ کی ہے اور جتنے لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے سکسس کے نشان ہسٹری میں چھوڑے ہیں ان میں ایک چیز کامن رہی ہے سب سے ایمپورٹن چیز جو ایک چیز ان میں کامن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سپنے بہت بڑے ہوتے ہیں کیا بہت بڑے ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس سیشن کو ہم انٹر ایکٹیو سیشن رکھے ٹھیک ہے کیونکہ جس ٹوئنٹی سیون اپریل کے بعد ہی میں وہاں سے ادھر آیا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی طرح میں بھی تھوڑے دن پہلے اسی طریقے سے سیمینار اٹینڈ کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اپنے کریئر کو بنانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا ٹھیک ہے جوب ملے گی نہیں ملے گی ٹھیک ہے لیکن میری قسمت اچھی تھی تھوڑا ہارڈ ورک تھا ٹھیک ہے تھوڑا ڈیڈی کےٹڈ سٹڈی تھی ایک اپروچ فالو کیا تھا تو ٹوئنٹی سیون اپریل کے بعد سے میں ادھر آنے لگا ہوں تو یہ میرا کرتب یوں بنتا ہے کہ اس جرنی میں میں نے جو کچھ سیکھا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دو تاکہ آپ اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی کوشش کریں اس جرنی میں میں نے جو دیکھا ہے کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرے ماتا پتا میرے امی اببو جو ہے وہ کھیتی میں کام کرتے ہیں ہماری دو ایک کر کھیتی ہے اور اسی میں گھر کا گزارہ چلتا ہے اسی میں سب کام کا چلتا ہے ہم تین بھائی ہے ایک بہن ہے ٹھیک ہے اور میں جس ایریا سے بیلونگ کرتا ہوں وہاں پہ آفٹر انڈیپنڈنس میں پہلا گریجویٹ ہوں تو کبھی مطلب یہ یہ سپنا دیکھنا بھی میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ مطلب ہم پودینہ کاٹتے ہیں وہاں پہ اور پودینہ کاٹنے سے لے کر UPSC میں رینگ کاٹ لینا یہ بڑا سپنا دیکھنا بھی بڑا مشکل ہے تو ایک چیز جو میں نے زندگی میں مطلب تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا ہے اور جس چیز سے میں نے میری سپیچ کو یا میرا جو ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے کہ دوستو سب سے پہلا انسان کو کام کرنا چاہیے کہ اپنی اوقات کے باہر کا سپنا دیکھے کہ پودینہ کاٹنے سے اس کھیت کے باہر کا سپنا دیکھے اٹلیسٹ سب سے پہلا کام جو میں نے سیکھا ہے تو وہ یہی تھا کہ میں نے سپنا دیکھا ٹھیک ہے باقی چیزیں ساتھ میں آ جاتی ہے جن کے پاس سپنے دیکھنے کی ہمت ہوتی ہے ڈوکٹر اے پی جی عبدالکلام نے بڑے اچھے سے کہا تھا کہ سپنا وہ نہیں ہوتا جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں سپنا وہ نہیں ہوتا جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں سپنا وہ ہوتا ہے جو ہم کو سونے نہیں دیتا ہے مطلب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہو اس کرسی سے آپ کو وہ اٹھا کے پھیکے آپ بستر پہ سوئے ہو بستر سے آپ کو اٹھا کے پھیکے آپ دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو تو اس ٹائم پاس میں سے آپ کو نکال کے پھیکے ٹھیک ہے وہ سپنا ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک لانے میں اسی سپنے نے بہت بڑا رول پلے کیا ہوگا I can feel کیونکہ میں تھوڑے دن پہلے وہی پڑھتا جہاں آپ آج لوگ بیٹھے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلدی آپ لوگ بھی کیونکہ اگر اس بیریئر کو اگر کبھی میں کراس کر سکتا ہوں ایک کھیتی میں کام کرنے والے کا بیٹا اگر کراس کر سکتا ہے اگر میں پودینہ کاٹتے کاٹتے اس کو کراس کر سکتا ہوں تھوڑی سی محنت سے اگر میں کراس کر سکتا ہوں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کو روک سکتی ہے اس بیریئر کو کراس کرنے میں تو میں نے زلہ پریشد اردو میڈیم سے وہاں پہ ہمارے گاؤ میں ایک سکول ہے وہاں سے میں نے سیون تک پڑھائی کی ہے سیون سٹینڈر میں نے وہاں سے کمپلیٹ کی ہے ہمارے سکول کا یہ حال تھا کہ جب ہمارا بارش ہو جائے کرتی تھی تو ہم کو بولتے تھے کہ گاؤ والے جلدی سے چلے جاؤ ورنہ باہر آ جائے گی اور گھر پہ لوگ مطلب گھر والے رستہ دیکھیں گے تو اسکول میں ہم کو جلدی چھوڑ دیا جاتا تھا دو دو تین تین گھنٹے پہلے چھوڑ دیا جاتا تھا ٹھیک ہے پھر گھر میں کوئی پڑھائی کا ماحول نہیں تھا جیسے کہ یہاں سٹیز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاپا جو ہے تو ایک بک لا کر دے رہے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ بیٹا کونسی فیلڈ میں جائے گا ٹھیک ہے ہمارے بڑے بیٹے نے تو اس طریقے سے کیا بڑی بیٹی نے اس طریقے سے کیا لیکن ہمارے یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے بس ادھر سے ڈھکیل کے ادھر جاتے ہیں ادھر سے ڈھکیل کے ادھر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پڑھائی کا ماحول نہیں تھا لیکن پھر ایک بار جب میں سیونتھ کمپلیٹ میں نے کیا تو گھر کے حالات ایسے آئے کہ گھر میں پڑھائی کے لیے حالانکہ زلہ پریشت میں ہم پڑھتے تھے لیکن اس پڑھائی کو بھی کنٹینیو کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو میرے پپا نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے مدرسے میں وہاں پہ ایڈمیٹ کرا دیں گے اور مدرسے میں مجھے ایڈمیشن دلا دیا تو میرا اسکول چھوٹ گیا تھا پھر میں نے میرے ٹیچر سے بات کی اور ٹیچروں سے بات کرنے کے بعد میں دوستوں کی ہیلپ سے میں نے ایک پارٹ ٹائم اسکول میں ایڈمیشن لے لیا اور میں پارٹ ٹائم میں اسکولنگ بھی کیا کرتا تھا اور پارٹ ٹائم میں مدرسہ بھی کیا کرتا تھا تو اس طریقے سے دوستوں میں نے ٹیچر میرا کولیفائی کیا علیہ اللہ اردو ہائی سکول جو مدرسے کی بگل میں ہی تھا وہاں پہ کنر تعلقے میں اور انگاباد میں تو وہاں سے میں نے ٹیچر میرا کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں بی ایسی اور ایم ایسی کی ڈگری میں نے مولانا آزاد کولیج سے کمپلیٹ کی آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں بچپن میں جب ہم 11-12 میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا سپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لڑکوں کا اسپیشلی کہ ایشوریا رائے سے کم مطلب سندر لڑکی سے تو شادی کریں گے ہی نہیں ٹھیک ہے مطلب اتنی خوبصورت لڑکی چاہیے ٹھیک ہے سٹینڈرڈ ہو رہے گا ٹھیک ہے جیسے لیکن ہم پھر گریجوشن میں آتے ہیں نا تو گریجوشن میں آنے کے بعد میں ہم تھوڑا کمپرومائز شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے دنیا سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے آوکات سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم کمپرومائز کرنا شروع کرتے ہیں نہیں اپنے ڈسٹک میں ہی کوئی ٹھیک ٹھیک ہے تو چل جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ گھوم رہے تو ٹھیک ہے تو ادھر سے ادھر انٹرویو دیا پھر گھر میں بلتا ہے کوئی ماسٹر کر لو کوئی بلتا ہے کہ نہیں تو کوئی جوب کر ٹھیک ہے آپ بہت ہو گیا پڑھائی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں اور سمجھ میں آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے ماسٹر رسٹر کر لیتا ہے نہیں گریجوشن کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں اپنے ڈسٹرک میں نہیں اپنے خاندان میں کوئی ٹھیک تھاک ہے تو چل جائے گا پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر سے مطلب ماسٹر میں ایڈمیشن لے لیتا ہو اور ماسٹر میں ایڈمیشن لینے کے بعد میں ماسٹر کمپلیٹ کر لیتا ہو اور پھر ریل دنیا سے جو دنیا کا اصلی چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آنکھیں کھلنے کے بعد میں جب آپ ماسٹر سے باہر نکلتے ہو تو لیٹی ملی گا ہے بس کافی ہے لیکن میرا جوگ بتانے کا مق مقصد نہیں تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دوستو ہم کیسے زندگی کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ایٹیٹیوڈ ہم ابھی بھی برقرار رکھتے تھے ام ایسی تک کہ میں اشوری رائے سے ہی شادی کروں گا تو دوستو ساری چیزیں دنیا مطلب کہتے ہیں نا اوم شانتی اوم کا ایک ڈائلوگ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی چیز کو اگر تم دل سے چاہو تو ساری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے اور ا اصل میں ہمارا پروبلم یہ ہے کہ ہم دل سے چاہتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم مطلب آج کچھ چاہتے ہیں کچھ دن اور بات کچھ اور چاہتے ہیں کچھ دن بعد اور کچھ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارا کمپرومائز کا پروسس شروع ہوتا ہے اور ہمارا گراف ایسا آتا چلتا ہے لیکن جو مطلب وینرز ہوتے ہیں نا ان کا گراف ہمیشہ آسک آتا چلتا ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں دنیا کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا حال یہ تھا کہ 2015 میں میں کمپرومائز شروع کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا UPSC لیکن ایک دن ایسے ہی بیٹا چندن منتن کیا تھوڑا سا اور تھوڑا سا سوچا کہ سلمان اگر پانچ سال بعد اپنے آپ کو دیکھے گا تو کیا کہے گا اپنے سے مطلب کہ یار آئی ایس کا سپنا دیکھا تھا لالبتی کا سپنا دیکھا تھا ٹھیک ہے سارے سپنے دیکھے تھے دوست کوئی کوئی نکل گئے کوئی کوئی مطلب اور کچھ کام کر رہے ہیں لیکن تو کیا کوچنگ کلاس چلا رہا ہے ٹھ اگر ایک بار چانس دے دیجئے میرا ٹرائیولنگ کی وجہ سے اگزام سہی سے نہیں گیا تھا ان کا ایک مہینے بعد کال آیا میں اسی دن بوریاں بھرسر بھر کے ٹھیک ہے جتنا کھرچہ اس پہ کیا تھا وہ سب چھوڑ چاہ کے نکل گیا کیونکہ اب تو میرا حال ایسا تھا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جاؤگے کہ میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا اور دوستو زندگی کی سب سے اٹموسٹ پروڈکٹیوٹی آپ کو دیکھنی ہے نا تو آپشن بھی مت رکھنا کبھی ٹھیک ہے مجھے مطلب یہ سمجھا ہے کہ جب میرے پاس آپشن بھی نہیں تھا میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے تب ہی جا کے میں نے سچ میں محنت کی ہے ٹھیک ہے اور میں نے پھر اب اس کے بعد میں کیا کیا یہاں سے گیا ٹھیک ہے فیس بک بن ٹھیک ہے واتس اپ شروع تھا لیکن واتس اپ کا سٹیٹس میرا دو سال تقریباً رہا ہے پریورتن مطلب میں نے محبتیں جو مووی دیکھی تھی اس میں سے میں نے ایک ورڈ اٹھایا تھا وہ تھا پریورتن ٹھیک ہے اور وہ پریورتن میں میں نے بہت ساری چیزیں شروع کی وہ سب سے پہلا کہ سلمان تو نے آج تک بیٹھ کر پڑھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دس گھنٹے بیٹھنے کی عادت ڈالی ٹھیک ہے آج تک میں دوستوں کو کہہ کرتا تھا کہ یار تیرا نکل جائے گا تیری تو انگلیش اتنی اچھی ہے ٹھیک ہے تیرا تو مطلب گھر کا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے مطلب تیرے پاس تو سب چیز آویلیبل ہے تو نے تو اچھے اچھے کوچنگ کلاس سے کوچنگ کی ہے ٹھیک ہے ان کو میں بولا کرتا تھا کہ تمہارا نکل جائے گا لیکن آج تک کہ ہمت کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ شیخ سلمان تیرا بھی نکل سکتا ہے یہ کبھی ہمت کر کے نہیں کہا تھا لیکن اب میں نے یہ چینج شروع کیا تھا کہ اب مجھے اگر کبھی کوئی بولے گا کہ تیرا اگزام نہیں نکلے گا یا یہ اگزام نکل نہیں سکتا ٹھیک ہے دوسرے دن سے ہی بات بن ٹھ دوسرا چینج جو میں نے کیا تھا کہ بہت اپٹمیسٹک رہنا ہے ٹھیک ہے یہ پروسس جو ہے بہت تھوڑا ڈیفیکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ آپ کو اپٹمیسٹک بہت رہنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو ڈیڈی کےٹڈ رہنا پڑے گا آپ کو ہر بار آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں نہیں میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نہیں میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آج تک میں نے میرا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا ہی نہیں ہے اس تب تک کہ دوستو ہم اپنا سلیکشن UPSC, MPSC, SSC بینگ کے ہاتھ میں دیں گے تب تک ہمارا سلیکشن کہیں پر بھی نہیں ہوگا میں نے بھی سارے فارم بڑے ہے جو سب آپ لوگ کرتے ہو میں نے بھی سارے کام کیا ہے ٹھیک ہے لیکن آج تک سلیکشن اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میرا سلیکشن میں ان کے ہاتھوں دیتا تھا لیکن جس دن یہ کمانڈ آپ اپنے ہاتھ میں لے لوگے زندگی کے فیصلے اپنے حساب سے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ٹھیک ہے تو جب میں نے مطلب دس گھنٹے بیٹھنا شروع کیا اچھا فرنڈ سرکل بنایا ٹھیک ہے ڈسکشن میں پارٹیسپیٹس کرنا شروع کیا ٹھیک ہے اچھا ٹاپکس ڈسکس کرنا شروع کیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم پاس کے ایشوز کو میں نے بازو رکھا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے جہاں رہتے تھے وہاں کی میس پہ جھگڑے کرتے تھے ٹھیک ہے ایڈمنیسٹریشن کے مطلب پولیٹکس میں انوال ہو جاتے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ سے ساری چیزیں سیکنڈری ٹھیک ہے روم میں جانا ہے صرف سونے کے لیے ٹھیک ہے اور سونے کے بعد میں جب آنا ہے تو پورا وقت آپ کو لائبراری میں ہی بیتانا ہے ٹھیک ہے ڈسکشنز میں بیتانا ہے سریز میں بیتانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں میں نے کیا کیا اور ایک چینج میں نے کیا تھا ٹھیک ہے وہ آپ لوگ بھی فیس کرتے ہوں گے تو ہم جیسے مطلب انیشل میں سٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں نا وی آر وی سٹارٹ ٹو کلیکٹ دو بکس وی سٹارٹ ٹو میک لائبراری ان دو روم ٹھیک ہے تو ہم کیا ہوتا پڑھنا تو کوئی بک ہے ہی نہیں ٹھیک ہے بس لالا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا تھا کہ ایک گونی بک میرے گھر پہ ہی چھوڑ کے گئے تھے اور دو تین بک اٹھا لی تھی لکشمی کانت اسپیکٹرم جوگرافی کے وہ جوگرافی کے انسی آر ٹی میپس ٹھیک ہے اور اس طریقے کے جو بیسک بک سے وہ اٹھا لیے تھے ٹھیک ہے اور ایک سٹ سٹارٹیجی بنائی تھی کہ اس کے علاوہ یہ جب تک کہ دو دو تین تین بار پڑھ کے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تب تک کہ میں نہیں تو اکانو ominc survey کی چنتہ کروں گا نہیں تو میں indian year book کی چنتہ کروں گا نہیں تو میں yojna کی چنتہ کروں گا نہیں تو میں کرک شیٹر کی چنتہ کروں گا کیوں کہ ہم نے کرا کچھ بھی نہیں ہوتا اور کرنٹ اaffیر میں پریشان ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہی نہیں پریشدنٹ کی election کیسے ہوتا ہے لوگ سبھا no confidence motion کیا ہوتا ہے بہت بڑا سمندر ہے کتنا بھی پرپیر کرو تو کور نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں کیا مطلب پہلے میں بھی یہ کیا کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن پھر اب میں نے کیا کیا کہ بیسک میری بکس تب تک مطلب تین چار بار ریویجن نہیں ہو جائے گا ان کے شارٹ نوز تھوڑے سے میرے پاس کلیک نہیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے میرے کو UPSC کے ڈکشنری جب تک مطلب تھوڑے سے وائڈنگز مجھے سمجھنے نہیں لگیں گے تب تک کہ میں ویلیو ایڈیشن پر نہیں جاؤں گا سٹپ بائی سٹپ پروسس ٹھیک ہے کہ پہلے لکشمیکاند کی تین ریڈنگ اسپیکٹرم کی تین ریڈنگ ٹھیک ہے انسی آرٹیز کی تین ریڈنگ ٹھیک ہے پہلے انڈیا کا مپ انڈرسٹائنڈ کر لو ٹھیک ہے پریویسی ایر پیپر ٹھیک ہے آپ میں سے جتنے لوگوں نے اگزام دیا ہوگا آپ کو مطلب UPSC کے ایک دو بار اگزام بھی دے دیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو مین سے لے کے مطلب UPSC پری ایڈیم سے لے کے انٹرویو تک کہ آپ کو سلابس ہی نہیں بتاؤ گا ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی یہ ہی کرتا تھا ٹھیک ہے بیسک چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سٹارٹ کیا مطلب سلابس سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنی جو اسٹرٹیجی اس کو ریسٹرک کیا ٹھیک ہے بیکاوز میاں لیویں گنا 21st century which is flooded with the knowledge knowledge ہمارے پاس ابھی مطلب یہ اگزام نوالج سے نہیں نکلے گا ٹھیک ہے یہ نوالج یہ اگزام انفرمیشن سے نہیں نکلے گا یہ نوالج یہ اگزام نکلے گا انفرمیشن مینجمنٹ سے ٹھیک ہے جب تک کہ آپ کو انفرمیشن مینجمنٹ نہیں آئے گا تب تک کہ آپ اتنے کامپیٹیٹیو انوارمنٹ میں کہ یہاں پہ ہر مطلب دوسرے دن میں مطلب کچھ نہ کچھ نیا مل جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پاس کرانے کے لیے مطلب جیسے کہ اب اتنی ساری ویب سائی ہے ٹھیک ہے ان پر روز اتنا material آتا ہے دوست کہ آپ اگر وہ پڑھتے بیٹھو گے تو آپ تیاری کب کرو گے ٹھیک ہے تو مطلب وہ میرے کو لگتا ہے کہ وہ پاس کرانے کے لیے نہیں ہے آپ کو کنفیوز کرانے کے لیے سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مطلب میں نے clarity سے decide کر لیا کہ میری یہ کتابیں ہیں یہ جب تک کہ ختم نہیں ہوگی تب تک کہ آگے نہیں جاؤں گا جب تک کہ previous year paper کی اچھے سے study نہیں ہو جائے گی ایک ایک اپشن کی ٹھیک ہے کہ ایک ایک کوشن ہے اس کے چار اپشن ہیں چار میں سے ایک آنسر ہے تو تو تین نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو پتا کرنا ہے کہ وہ کیونکہ آپ ٹرین اگر پریریویسیر کا دیکھو گے کہ انہی پہ اگلے دو تین سالوں میں کوشن بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو UPSC کا آپ کو مطلب ان کے پاس میں جو ڈکشنری ہے ٹھیک ہے UPSC کی اگر اس کو جاننا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے یا UPSC کو اگر سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو سلابس اور پریریویسیر پیپر اس دکی ٹھیک ہے تو اندرسٹائیڈ میں اور ایک ایک ایکسٹر ای دوسری جو اگزام ہوتے ہیں CDSK CEPFK ٹھیک ہے ان کے بھی میں پریریویسیر پیپر دیکھتا تھا کہ مطلب جیسے اس کا جنویری میں ہو رہا ہے ہمارا جون میں ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ جنویری کے اس پیپر میں یہ کرنٹ افیر پوچھ سکتا ہے تو یہ کرنٹ افیر ہمارے جون کے اگزام کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پریریویسیر پیپر کو میں نے ساتھ ملیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں میرا پرلیمس کالیف آیا ہوا اور دوسری ایک بات میں نے ج مطلب بدلاؤ کیا تھا وہ کہ میرا ٹارگیٹ بہت بڑا رہتا تھا مطلب کہ ہم ابھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں ایک سو چھے پہ کٹ آف ہے تو ہمارا ہوتا ہے ایک سو ساتھ ایک سو دس آجائے ٹھیک ہے لیکن اب میرا کٹ آف تھا ایک سو چالیس ون فورٹی ٹھیک ہے مطلب انیشال میں جب کمیٹمنٹ کرتا تھا دوستوں کے سامنے کہ ون فورٹی لانے تو کوئی حض دیتے تھے کوئی کچھ کرتے تھے لیکن میں نے ایک اچھنا انویٹیو طریقہ نکالا تھا ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو بولو یار دوست ون فورٹی لانے ایار پیٹی میں کیسے لاؤ جو کبھی پریلینس پاس نہیں ہو آپ کو سٹریڈی بتانے لگے گا ٹھیک ہے اور اس کو کنفرم نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو اس کو سٹریڈی نہیں بتانے اس سے سٹریڈی نہیں سننی ہے آپ کو اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ میں مطلب اپنا ٹارگیٹ بڑا رکھ سکتا ہو کیونکہ زندگی میں چاہے UPSC دو MPSC دو چاہے کچھ بھی دو لیکن ٹارگیٹ بہت بڑے رکھو کیونکہ جب آپ کا ٹارگیٹ اوپر رہے گا ٹھیک ہے ٹارگیٹ بڑا رہے گا بیچ میں گرابیٹیشنل فورس ہے اس سے وہ تیر آپ کا نیچے آئے گا اور برابر آپ کے ٹارگیٹ پر لگے گا ٹھیک ہے اور اس سال جب تک کہ میرا پیٹی نہیں ہو رہا تھا لیکن میرا ٹارگیٹ تھا ون فورٹی کا میرا سکور آیا تھا ون تھٹی فائیو ان پریلیمز مطلب وہ میرے لیے بھی انبیلیوی بل تھا ٹھیک ہے جس تھوڑی تھوڑی چینجز سے ایک اپنے آپ پہ یقین کرنا اپنے آپ سے پیار کرنا اپنے آپ کو بتانا کہ تیری سٹرنٹھ یہ ہے تیری ویکنسس یہ ہے ٹھیک ہے تجھ کو یہ اچھا لگتا ہے تجھے اگزام میں مطلب پوالیٹی اچھا لگتا ہے آج تک کیا کر رہے ہیں لگتا ہم کو مطلب ہمارا نیچر ایسا ہے کہ ہم پوالیٹی کے اچھے کوششن کر سکتے لیکن ہم جوگرافی جوگرافی پڑے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب تک کہ نو ہورسلف نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو نہیں جانوں گے ٹھیک ہے تب تک کہ اس اگزام کو کوالیفائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی میری ایک بہت ریپیٹیڈ پرسن سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کی ملاقات ہوئی تھی ہمارے جو تو انہوں نے پوچھا کہ سر آپ ایکچولی کیا ٹیسٹ کیا کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ میں ٹیسٹ کیا کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ سر مجھے ایک ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے جس کے پاس میں دو گھنٹے میں ایک ایسا پیپر دے دوں جس میں کومن سینس بھی ہو جس میں کرنٹ آفیر بھی ہو ٹھیک ہے جس میں فلی آف سرپرائزز بھی ہو ٹھیک ہے اور ایسے کومبینیشن میں اگر ایک سٹوڈنٹ دو گھنٹے میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے چل کے ایک ڈپارٹمنٹ اچھے سے سنبھال سکتا ہے مجھے ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے مجھے ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے جس کو اگر میں بولو کہ مورڈن دے میں اگر لنچنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو لنچنگ پر اپنا اپنیون دو ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایکزامپل تو نہیں دیا مجھے ہوا اپنے اپنے اور ب کے سن کامبا سانوں کی ہو رہی ہے اس نے یہ بھی کہنا چاہئے کہ ہمارے دیش میںých ورکر بھی آٹاک ہوتا ہے ہمارے یہاں پر Π pentru کیا گھلا ہمارے یہاں پر نورテیسٹ کیا ایک پوری چیزیں جو سچائی ہے اس کو سمجھ کر اپنا پرسپیکٹیو سامنے رکھنے والا سٹوڈنٹ چاہیے یہ چاہیے ہو پیسی کو ایموشنل نہیں چاہیے پروفیشنل چاہیے کیا چاہیے پروفیشنل چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اور ایک چیز جو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو چیزیں اگرنیس ہو کہ اس کے آس پاس میں کیا چل رہا ہے ماراتہ اندولن چل رہا ہے گجر اندولن چل رہا ہے یا اور کیا چیزیں نہیں نہیں چل رہی ہے جوڈیشیری میں کیا پروبلم ہے ٹھیک ہے میڈیا میں کیا پروبلم ہے ٹھیک ہے لیجیس لیٹو اسمبلیز میں کیا پروبلم ہے اس چیزوں سے وہ آویر ہو ایسا آویر سٹوڈنٹ چاہیے ٹھیک ہے اور اس پورے اگزام میں میں نے جو آپزر کیا ہے یو پی ایسی آپ کا صرف نالیج ٹیسٹ نہیں کرتا ایٹس این اگزام آف ایٹیٹیوڈ دوستو جتنے لوگ اگزام پاس ہو رہے ہیں ان میں آپ ایک چیز اوبزر کرنا ایک پیٹن ہوتا ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو ان کی سیمیلر ہوتی ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ایفورٹ کرتے ہیں تو ایوریج سٹوڈنٹ ہے نا وہ بھی یہ ایک ایگزام مطلب کریک کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ اگر میں کریک کر سکتا ہوں تو ایوریج سٹوڈنٹ ہی اس کو کریک کر سکتا ہے لیکن کنسسٹنسی بہت مہتر کرتی ہے ہارڈ اور تھوڑا سا مطلب آپ کو کرنا پڑے گی پریکٹس آپ کو کرنا پڑے گی آپ کو ڈیڈیکیشن اتنا دکھانا پڑے گا آپ کو وینرز والا ایٹیٹیوڈ رکھنا پڑے گا آپ کو ڈیسپلین رکھنا پڑے گا آپ کو اپنی چیزیں اپنے مطلب کابل میں رکھنا پڑے گی آپ کو کوئی دوست چلا رہا ہے آپ کی زندگی ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ خود اپنی زندگی کا ہینڈل اپنے ہاتھ میں لو کہ آپ خود اس کو چلا ہو اس کے بعد میں ایسا سٹوڈنٹ چاہیے اپنی زندگی کو یا ایسا ایٹیٹیوڈ چاہیے جو بہت اپٹیمسٹک ہو جس کے پاس ہوپ ہو جو سب دن رات روتے رہتا ہے اس کے فرنڈ سرگل بھی رونے والا ہے وہ کیا جا کے دیش کا کلیان کرے گا آگے جا کے اپٹیمسٹک ہو اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو چاہیے تو میں نے جب مینز مطلب میرا پریلیم سرک کولیفائر ہو گیا تو پریلیم میں نے کولیفائر کرنے کے بعد میں مینز کی تیاری کی اور مینز کی تیاری میں میں نے ایک چیز سیکھا ہے پریکٹس میکس دے مین پرفیکٹ پریکٹس میکس دے مین پرفیکٹ اور جیسا آپ کا ایکزام ہونے والا ہے ویسا ہی آپ پرپریشن کرے جیسا آپ کا ایکزام ہونے والا ہے ویسا ہی پرپریشن کرے دوستو جو آئیڈیاز میں شیئر کر رہا ہو ہو سکتا ہے اس میں کمی کمی اور مطلب زیادتی ہو لیکن ٹھیک ہے پیدا انٹینشن یہ ہے کہ میں زیادہ تر جو میں نے چیزیں سیکھی ہے وہ آپ تک پہنچا دوں کیونکہ زندگی میں میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اپنا لائف جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے اپنا لائف اتنا بڑا نہیں ہے کہ خود گلتی کر کے سیکھو کبھی کبھی دوسروں کی گلتی سے بھی سیکھ لیا کرو ٹھیک ہے تو آپ ہے نا آج بھی آپ کا لائف ہزار سال سیکھل کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ میں نے چار سال میں پتا دی ہے آج میں جو بول رہا ہوں اگر آج آپ نے اس کو جا کے ایکشن میں بدل دیا بکا سکسس اس بون آؤٹ آف ایکشن سپنے دیکھنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن سپنوں میں ہی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہی لوگ مطلب بازی مار جاتے ہیں جو ایکشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آج تک مطلب میں جب سے ایکزام کا میرا ریزلٹ آیا ہے بچے میں ایسے آ رہے ہیں میرے پاس میں کہ میں کوئی تاویز ان کو مطلب کھول کے دے دوں اور وہ ایکزام کوالیفائی کر لے لیکن دوست تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑے گا مجھے بھی کرنا پڑا ہے میرے سے پہلے والے لوگوں کو بھی کرنا پڑا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں نے مطلب مینس کے ٹائم پہ میں نے کیا کیا یو پی ایسی مینس کی جو میں نے پرپریشن کی وہ سب سے پہلے ریسٹکٹڈ ریسوسس ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ سے سیادہ تیسریز میں نے صال کی تھی اپروکزیمٹلی سکسٹی تیسٹ میں نے ٹارگٹ کیے تھے ٹھیک ہے جب جا کے وہ ریزلٹ آیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں سیکنڈ میں نے مینس کی جب تیاری شروع کی ٹھیک ہے تو اب تک کے جو پروسس تھا کہ کاغس پہ سے اٹھا کے نولیج دیماغ میں دال رہے تھے لیکن اب جو پروسس سٹارٹ ہونے والا ہے وہ دیماغ سے نکال کے پیپر پر ڈالا ہے مینس کا پروسس یہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائے تو ٹھیک ہے کہ مطلب آپ فر ایکزامپل آپ نے کسی کو کرائیم کرتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے اور پولیس نے آپ کو چار سکیچس بتائے تو آپ کو پہچاننا ہے کہ کونسا مطلب اس میں سے مجرم تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا پریلیمز کیا ہو گیا یہ 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 کیا ہو گیا ٹھیک ہے یہ پریلیمز ہے لیکن مینس کیا ہے دوستو کہ اسکیچ آپ کو خود کو بنانا ہے مینس یہ ہے کہ اسکیچ آپ کو خود کو بنانا ہے ٹھیک ہے تو مینس میں مطلب جو آپ کو چیزیں کام میں آئے گی وہ آپ کا جو اتنا نالج آپ کو پیٹی پاس کرانے کے لیے ہے اتنا کامل یak پر ہونק می dej sim filming آپ کو تیسٹ لکھنا پڑے گے اس میں کریوٹیوٹی ورنویشن لانا پاڑے گا جو یو دا supervisor أوکی ک fungi علا کے رسول اللہ اپنے عانسر رائٹ possessions Mongisl on ر offensive میں باہت لوگ آپ کےch contaminants کہ کہ یو شوٹ فیل کہ کتنا ہم کو مس گائیڈ کیا جائے مس گائیڈ ہم ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ کریٹیوٹی انویشن ٹھیک ہے مطلب بڑے بڑے وارڈ ہیوی ہیوی وارڈ ٹھیک ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا دو ڈائیگرام اتار دو کریٹیوٹی ہے ٹھیک ہے دو تین فیکٹ کورٹ کر دو کریٹیوٹی ہے دو تین اگزامپلز کورٹ کر دو کریٹیوٹی ہے کونسا دیفیکل کام ہے ڈیفیکل کام ہے یہ کوئی ٹھیک ہے اس کو میانیج کرنا ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا سا تو میں نے کیا کیا تھا ایک فور ڈیز بنائے تھے فور ڈائریز بنائے تھے اور پہلی ڈائری تھی فیکٹ کی ڈائری ٹھیک ہے کہ میانز میں آپ کو جو مارکز دے گا وہ فیکٹ زیادہ دیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے ون لائنر ٹو لائنر بس اس سے بڑے نہیں کیونکہ ہم کیا ہوتے ہیں بہت لکویڈ ہوتے ہیں PANST aspirant یا MPSC aspirant جو ہوتے ہیں وہ بہت لکویڈ ہوتے ہیں جتنا بڑا پیج رہا ہوتنا پھیلتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا کی چھوٹی چھوٹی ڈائریز بنائی چار ڈائریز بنائی اس میں ایک فیکٹ کی ڈائری تھی ڈوسری ڈائری تھی اس میں ایسے کی ڈائری تیسری ڈائری تھی اس میں ڈیگرام کی ڈائری جس میں میں نے ڈائیگرامز کلک کیا تھے ٹھیک ہے کہ آپ کو آنسر میں چیزیں کرتے ہیں کہ میں کر لوں گا میں ڈائیگرام اتار لوں گا ٹھیک ہے نہیں ہوتا دوستو آپ ٹاپر کی پیپر پڑے ہوئے دیکھ لو دو دو تین تین ڈائیگرام کسی کے اس میں مل گئے تو بہت بڑی بات ہے تو میں نے کہا ہے ٹارگیٹ کیا تھا میں ہمیشہ ٹارگیٹ بڑے رکھتا تھا اگر کبھی کسی ٹاپر کے پیپر میں اگر دو تین ڈائیگرام مل رہے ہیں تو میرے پیپر میں کم پانچ سے زیادہ ڈائیگرام ہونی چاہیے کمپل مل ساری ہے میرے لیے ٹھیک ہے اور جب نیڈ بن جاتی ہے نا کوئی چیز ٹھیک ہے تو نیسیسٹی is a mother of invention ٹھیک ہے آپ کرتے ہی ہو ٹھیک ہے آپ ایسا ہمارا مطلب ہیومن نیچر ہی ایسا ہے کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو آپ کی مطلب آپ کا مائنڈ آپ کو ساتھ دے گا ضرور دے گا ٹھیک ہے تو میں نے ڈائیگرام کی ڈائیری بنائی اور جب بھی مجھے کوئی ڈائیگرام اگر جوگرافی کی کتاب میں ملتی تھی تو اس کو use کر لیتا تھا ٹھیک ہے اگر کبھی کہیں اور سے ملتی ہے تو اس کو use کر لیتا تھا کسی ٹاپر کے پیپر میں ملتی ہے تو اسی سے لے لیتا تھا ٹھیک ہے بیکوز ہم کیا سوچتے ہیں کہ کرنٹ افیر کے بھی پورے نوٹ ہم ہم ہی بنائیں گے ٹھیک ہے سارے چیز ہم ہی کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو بہت دن سے چلے آ رہی ہے بہت لوگوں نے بہت سا کام کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کے کام پر آپ کپیٹلائز کرو نا ٹھیک ہے کہ ٹاپر اگر اگر کبھی ڈائیگرام ہو استعمال کر سکتا ہے تو وہ ڈائیگرام ریال ٹائم میں آپ بھی استعمال کر سکتے ہو تو اس کو اٹھا لو کلک کر لو اس کو ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے بھول مجھ جاؤ ٹھیک ہے آپ میں کیا کرتا تھا کرنٹ افیر سے ریلیٹیڈ مطلب میرا اپروچ یہ تھا کہ مجھ سے پیپر پڑھنا نہیں ہوت ایسا بھول کیا نہیں ہوتا تھا تھا اور ہوتا بھی تنا تو اگر دوسرے دن چھوڑی آتا تھا تھا پھر تیسرے دن چھوڑی آتا تھا ٹھیک ہے ایسے یہ بکلے��ی تو یہ ایسا بکلے دک کو میں نے ریلیجیسی فالو کیا ہے کہ اس میں جتنی نیوز ہائے گی وہ مینے ہی چھوٹنی چلے اس کے باہر کی چھوڑ گئی تو چلتا اگر مجھے نہیں آئے گی تو کسی کو نہیں آئے گی ایسا آپ کو اٹیٹوڈ دینا ہے سمجھانا ہے دل کو کیونکہ رسورس بہت زیادہ ہے ریال ٹائم میں اگزام میں ہے آپ کو کتنوں بھی پڑھ لیجئے آپ کو لوجک ہی لگانا پڑے گا ریال ٹائم میں اور لوجک کے لیے مطلب تسریز ہے اور ایسے پریکٹیسے ہیں جو چیزیں لیمیٹڈ رسورس میں میں نے یہ اگزام کرک کیا ہے اس کے بعد میں میں نے مینز میں اور جو دوسری چیزیں کی ہے کہ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے چیزوں کو ٹھیک ہے کہ میں نے شاہد ایک فورت ڈائری بتانا بھول گیا ہونا ٹھیک ہے وہ ہے اتھکس کی ڈائری ٹھیک ہے چوتھی ڈائری جو ہے وہ اتھکس کی ڈائری اس میں میں اگزامپلز ڈیفنیشنز اور اس طریقے کی چیزیں کلیک کیا کرتا تھا تاکہ ان کی یوٹیلیٹی بڑھ جائے ٹھیک ہے اور میں میرے مطلب ڈائری اس کے اوپر ہی لکھا کرتا تھا کہ یوٹیلیٹی بڑھاؤ یوٹیلیٹی بڑھاؤ میرے ڈائری کے اوپر میں بڑے اس میں لکھا رہتا تھا کیونکہ نالج بہت ہے یوٹیلیٹی کچھ بھی نہیں ہے دوہزار سولہ میں میں جب واپس آیا اگزام سے باہر تو میں نے فیل کیا کہ تین ورڈ بھی یاد ہوتے تو کام ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تین ورڈ بھی یاد ہوتے تھے تو اس طریقے سے پھر میرے مطلب مینز کی پریپریشن کی کہ پچھلی گلتی اوپر آور کم کرتا گیا پچھلی گلتی کو ریپیٹ نہیں کیا صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی گلتی کو بھی آپ انکورپریٹ کرو کیونکہ اگر وہ گلتی اس سے ہو سکتی ہے تو بلکل پورا شور شورٹ آپ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ یہ گلتی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ریال ٹائم میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایکزام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نولیج کا ٹیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے دو تین گھنٹے کا ایکزام ہوتا ہے تین گھنٹے میں بیس کوشن کرنے ہوتا ہے بیس کوشن میں آپ کے ہرے کوشن میں تین تین چار چار پارٹ ہوتے ہیں تو کتنا آپ کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے مطلب میرا مینز کوالیفہ ہوا مینز کوالیفہ ہونے کے بعد میں میں جب واپس آیا مینز دے کر میں جب واپس آیا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ سلمان مینز کیسے ہوا ہے تو میرے اس کو کہا کہ مینز کا تو نہیں پتا مجھے لیکن اب مجھے مزا رہا ہے اب مجھے مزا رہا ہے کیونکہ اب مجھے لرننگ جو فیس تھا نا اس کو میں انجوائے کر رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں اتنے چھوٹے علاقے سے گیا تھا تو میرے کو جو بھی لوگ جو جن یو سے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دی یو سے پڑے ہوئے ہیں جن کا اللہ مطلب ہو رہا ہے جو کونوینٹ سے پڑے ہوئے ہیں وہ انگلیش میں ایک موٹا ورڈ بھی بھول دیتے تھے تو میں سیکھنے کے لیے ریڈی تھا ٹھیک ہے تو سیکھو دوستو چھوٹا بن کے سیکھو اکڑ مت آنے دو اپنے اندر ٹھیک ہے ہمیشہ چھوٹا بن کے سیکھو نہیں آتا مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا مجھے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو اتنا انریچمنٹ ہو جاؤ گے کہ جو لوگ تم کو سکھاتے ہیں اس سے بھی آگے نکل جاؤ اور جب میں نے میں بتا رہا تھا دوہزار پندرہ میں میں نے جو ٹرین میری جو بدلی تھی ٹھیک ہے ان میں جتنے بھی پانچ چھے لوگوں گئے تھے ٹھیک ہے ان کو مطلب اوپر والا اس سال نکال دے ٹھیک ہے لیکن ان میں سے ایک کا بھی ایکزام نہیں نکلا اور میں نے ایکزام ان سے پہلے کالیفائی کر لیا ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ کے بہنت دوگنی تگنی ہونی چھوٹا اور آپ کو اپنے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نہیں اگر کوئی ایتھلیٹ کو اگر کبھی ایک گراؤنڈ کا چکر لگانے کے لیے اگر کبھی پانچ منٹ لگتے ہیں تو نہیں ہے ہم ایتھلیٹ ٹھیک ہے ایکسپٹ کرو اس چیز کو اپنی گلتیوں کو ایکسپٹ کرو اپنی کمزوریوں کو ایکسپٹ کرو مجھے دس منٹ لگے گے چھوٹا دل مت کرو دس منٹ میں کمپلیٹ کرو لیکن کمپلیٹ کرو بھاگو مت ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا تھا مینس میں مطلب میری تیاری اس طریقے سے کیونکہ مجھے آج بھی پتا ہے مجھ سے بہت highly qualified لوگ میرے دوست ہیں ساتھ میں جو بہت deserving ہے لیکن exam نہیں ہوتا qualify کیونکہ target نہیں ہوتا ٹھیک ہے practice نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ qualify کرے لیکن لکھتے ہی نہیں ہے مطلب بیٹھ کے لکھنا ہی نہیں ہوتا تین گھنٹے کا پیپر ٹھیک ہے یہ بہت بڑی difficulty ہے تو یہ ڈیفکلٹی پہ آپ overcome کر لو آپ نکل جاؤ گے دوسروں سے آگے سیمپل سی چیز ہے ٹھیک ہے تو اس لیے طریقے سے میں نے مینس کالیفائی کیا مینس کالیفائی کرنے کے بعد میں میں نے انٹریو کی پریپریشن سٹارٹ کی اور اب تک تو میرا مطلب یہ ایکسپریئنس ہو چکا تھا اور ایک آپ کو کہانی بتاتا ہو کہ ایک بار کیا ہوا ایک پروفیسر نے یہ ریال میں ہوا ہے ٹھیک ہے انسیڈن اور انہوں نے کیا کیا ایک کمپنی میں گئے ٹھیک ہے اور کمپنی میں جا کر انہوں نے کیا کیا کہ دو ددس لوگوں کے گروپ بنائے ٹھیک ہے اور ان کے پاس میں لکڑیا دی لکڑیا دی اور کچھ اوزار دی ہتھیار دی ٹھیک ہے کہ ان سے بولا کہ کورسی بناو کیا بناو کیا بناو کورسی بناو چیئر بناو ٹھیک ہے تو دس لوگوں نے چیئر بنای اور انہوں نے بنایا کتنا ٹھیک ہے ان کو ایک پرٹیگولر ٹائم دیا گیا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں وہ پروفیسن نے کیا کیا دوسرے گروپ کے پاس گئے اور دوسرے گروپ کو بولا کہ اتنے ہی لکڑیا دی اتنے ہی اوزار دیا اتنے ہی ٹائم دیا اور ان کو بولا کہ پچھلے گروپ نے اتنے ہی لکڑیوں میں سترہ ٹیبل بنایا ہے ٹھیک ہے چیئرز باؤناوں کو سمجھو ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا چیئرز بنایا انہوں نے کیا کیا کہ ٹوینٹی ون چیئرز بنایا کتنے ٹھیک ہے پھر پروفیسن نے کیا کیا پھر سر پہلے گروپ کے پاس گیا اور پہلے گروپ کے پاس جانے کے بعد میں انس کو کیا بولا کہ تمہ نے 17 بنائے تھے میں نے ان کو سیم اماؤنٹ سیم سب چیزے دیا انہوں نے ایک ٹیز بنایا اب تم کتنے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے انہوں نے دوسرے ٹوینٹی سیون چیئرز بنایا کتنے سیم چیز سیم بکلٹ ٹھیک ہے مطلب لکشمیکان جو آپ پڑتے ہیں میں بھی پڑتا ہو سیم اسپیکٹرم جو آپ پڑتے ہیں میں بھی پڑتا ہو ٹھیک ہے جو مطلب میں نہیں ٹھیک ہے جو جو کوالی فائی ہوئے ٹھیک ہے ان کی سب کی بات کر رہو کہ سیم چیز پڑھ کے کچھ بچے کوالی فائی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے پرلنس بھی نہیں نکل رہا اور سیم چیز پڑھ کے جو ہے تو لوگ جو ہے تو آئی ایس نکال رہے ہیں سب مطلب کوالی فائی کر کے اس پرسس سے جلدی سے نہیں پٹ کے باہر نکل رہے ٹھیک ہے پھر سے پروسسر نے کیا کیا پروسسر نے تیسری گروپ سے اٹھا کے تیسری گروپ کو مطلب بولا کہ انہوں نے پھر سے پہلے والے کے پاس لے کے گا ٹھیک ہے کہ دیکھو میں نے ان کے پاس دیا تھا پورا پروسسس ان کو پھر سے بتایا کہ کیسے کیسے ہوا تو پھر سے اس دو سیکنڈ گروپ تھا اس نے پھر سے پورے افرٹ لگا دی پوری انرجی لگا دی اور انہوں نے ٹوٹل دوستو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں کہ ہر ٹائم ان کی سوچ بڑی ہو رہی تھی ان کے ٹارگیٹ بڑا ہو رہا تھا ایک کامپیٹیشن ہو رہا تھا کہ نہیں پیچھے والے سے کامپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جب میں یہاں تک مینز کالی فائی کر چکا تھا تو اب مجھے لگا تھا کہ ٹارگیٹ ہنسان کے بڑے ہونے چھے یہ ہمیشہ کیونکہ میں نے پریلیمز بھی اسی چیز سے کالی فائی کیا تھا ٹھیک ہے اور اب انٹرویو کی باری تھی تو میں نے ایک گروپ ہی بنایا تھا ٹارگیٹ ٹو تھٹی ٹھیک ہے آج بھی وہ گروپ ہے ٹھیک ہے آج بھی وہ گروپ ہے ٹھیک ہے اور میں نے گروپ بنایا تھا ٹارگیٹ ٹو تھٹی میں تھا اس میں نیو سدھی کی ہے جو اس سال مطلب وہ بھی کالی فائیڈ ہے ٹھیک ہے اور ہم دونوں روم پارٹنر ہے ٹھیک ہے وہ بھی کالی فائیڈ ہے میں بھی کالی فائیڈ ہے ہم دونوں کا اوپشنل اردو لٹریچر ہے ہم دونوں اورنگ آباد سے ہے اور ہمارے کو دیکھو جب آپ شیئر کرتے ہو نا نولیج نولیج جو ہے تو شیئرنی سکیرنگ نولیج جو ہے تو شیئر کرنے سے بڑھتا ہے ہم دونوں نے الگ الگ بورڈ کو جا کے انٹرویو دیا ان کے مارک سے 171 میرے بھی مارک سے 171 ان کے ٹوٹل مارک سے مطلب مینز میں 850 میرا ہے 849 ان کا ٹوٹل مارک سے UPSC میں 1021 میرا ہے 1020 ٹھیک ہے تو نولیج جو ہے یہ اچھا فرینڈ سرکل آپ کو اتنا کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے UPSC کی جرنی تو بہت لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ کیا یہاں جانا ہے تین سال کے بعد میں ٹھیک ہے لیکن کوئی موویز میں ہے کوئی میکڈونل میں ہے ٹھیک ہے کوئی اس کے بعد میں دوستوں میں ہے ٹھیک ہے گپے مار رہے ہیں پولیٹکز ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ یہ ہی گھنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا فرینڈ سرکل بھی اس میں بہت کانٹریبیوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے مینز کی انٹرویو کی پرپریشن بھی میں نے اس طریقے سکھی کہ میں نے زیادہ سے زیادہ موق دیئے کیونکہ میرے کو اب مطلب مانترا جو پتا چلا تھا پریکٹیس میکس دہ مین پرفیکٹ این سکسیس بون آؤٹ آف ایکشن ٹھیک ہے اب تک کہ میں نے دیکھا تھا مطلب جو پرسنل موک کیے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی مطلب ہم نے ایک دوسرے سے لیتے تھے کہ میں نے نو بھائی کا انٹرویو لیتا تھا نو بھائی میرا انٹرویو لیتے تھے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم ڈیلی موک کیا کرتے تھے تو اسی طریقے سے میں نے انٹرویو کی پرپریشن کی جب میں ہال میں گیا تو میں نے مطلب میں نے ایک چیز اوپسر میرے کو ایک فرینڈ نے مجھے بھولا تھا کہ آپ انٹرویو ہال میں انٹرویو ہال میں انٹر like an officer and you will come out like officer ٹھیک ہے تو انٹر like an officer کیا روتر ہوئے تھوڑی نہ جانا ہے اندر ٹھیک ہے مردہ انٹر like an officer ایک چام ہونا چاہیے آپ کے پاس میں ایک ڈسپلین ہونا چاہیے ایک آپ well groomed ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے کپڑے اچھے ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے hair style اچھا ہونا چاہیے آپ کی ٹائے صحیح سے بندی ہونا چاہیے آپ کے shoes کے مطلب جو بند ہے وہ صحیح سے بند ہونے چاہیے ایک ڈسپلین ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک ہپنیس ہونے چاہیے اندر سے ایک انڈرچمنٹ فیل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نولیج سے کانفیڈنس آتا ہے دوستو کانفیڈنس اگر کسی کے پاس میں کم ہے نا تو سوچنا کہ نولیج بھی اس کے مطلب برابر میں کم ہی رہے گا ٹھیک ہے تو پھر میں نے جب انٹر ہوا تو میں نے وہاں پہ پیون تھے پیون کو میں نے کہا کہ مدلہ پہلے ان کو گریٹ کیا صبح صبح ٹھیک ہے بڑا اچھا دن تھا اس دن کا ٹھیک ہے تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ بہت اچھے لگ رہے ہو ٹھیک ہے آپ کا بہت ڈسپلین بھی ہو ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے کہا سر یہاں پہ انفرسٹرکچر کتنا اچھا ہے بکوز پوزیٹیوٹی آپ اگر کریٹ کرو گے جائسی مگنٹک فیلڈ آپ بہار چھوڑوں گے ویسے ہی لوگ آپ کے اٹریکٹ ہو گے ٹھیک ہے this is the simple process دوستو دیکھا ہوگا آپ کو نہیں کبھی کسی کو گھٹکا کھاتے ہوئے اس کا فرینڈ سرکل ویسا ہی دیکھا ہوگا کسی کو اگر سگریٹ پیتے ہوئے اس کا فرینڈ سرکل بھی ویسا ہی دیکھا ہوگا کبھی اسکولر کو کبھی کوئی issues discuss کرتے ہوئے اس کا فرینڈ سرکل اسکولر ٹائپ ٹھیک تو جیسا آپ کا ایٹیٹیوڈ رہے گا اتنا پوزیٹیوڈ رہے گا پھر میں اندر گیا اندر میں وہاں پہ چار پانچ لوگ اور تھے جو میرے ساتھ میں اسی بورڈ کے ممبر تھے اسی بورڈ میں اگزام دینے والے انٹرو دینے والے تھے تو میں نے ان کو گریٹ کیا وہ بڑے اچھے سے مطلب انہوں نے کپڑے پہن کے آئے تھے پھر ان کو پوچھا کہاں سے آئے ہو کیا کرے ہو یہ نہیں پوچھا پروپریشن کے دنی ہوئے ٹھیک ہے ان کو پوچھا کہاں سے آئے ہو ناشتہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے آپ بہت اچھے لگ رہے ہو آپ کا ٹائپ بڑا اچھا ہے آپ کا مطلب سٹائل بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے ان کی تعریف کی تھوڑی سی ٹھیک ہے تاکہ میرے میں پوزیٹیوڈی آئے میرے کو ان سے مطلب زیادہ مقصد نہیں تھا میں پوزیٹیوڈیو بنوں ٹھیک ہے کیونکہ جب تک کہ آپ دوسروں کی تعریف نہیں کرتے اپنے آپ کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر پاؤ گا ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے تو دوسروں کو اپریشیٹ کرنا سیکھو ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں پھر میرے انٹرویو دیا انٹرویو بھی میرا اچھا سے رہا مطلب میں جب اندر گھسا تو اندر جانے کے بعد میں میں نے کہا کہ سلمان ہم ہندی اور انگلیش مکس میں بات کرتے ہیں تو میرے دل میں ہی سوچا کہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اپنی فیلڈ ہے انٹرویو میں میرا جو کوشن سٹارٹ ہوئے تو سٹارٹ ہوئے میرے ریجن سے کہ فارمر کے پرابلم کیا ہے مہاراشرہ میں مراتوارے میں پھولمری میں اور انگاباد میں ٹھیک ہے وہ میں نے ان کو بتایا پھولا کہ یہاں پہ اور دوسری ایشیوز اس سے ریلیٹیڈ انہوں نے پوچھا پاورٹی پوچھا پاورٹی کیا ہوتی ہے پھولا کہ ہپنیس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مجھے پوچھا کہ آر یو ہپی پرسن ٹھیک ہے تو میں نے مسکرہ کے جواب دیا کہ ہاں یا سر میں ہم ہپی پرسن ٹھیک ہے تو بولا کہ کیوں آپ ایسا سوچتے ہو کہ آپ ہپی پرسن ہو تو میں بولا کہ مجھے بچپن سے خواب تھا کہ میں پڑھو لکھو اچھے سے اور میرے ریجن میں آج تک کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا اسی لئے میں ہر چیز انجوائی کرتا ہوں یہی بولا میں نے جو سچ ہے دوستو ٹھیک ہے ہم شرماتے ہیں ہم بناتے ہیں دنیا میں ہر کسی کو ہم فول بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنے کو نہیں معلوم کہ ہم اپنے آپ کو فول بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں مطلب یہ مرکو کیونکہ میں ابھی تک وہاں پہ اکلہ گیا تھا مطلب وہاں تک پروسس میں ٹھیک ہے تو مجھ میں مطلب یہ تک مجھے ڈر نہیں تھا ٹھیک ہے کہ میں مطلب کیا بولوں کیا نہیں بولوں ٹھیک ہے تو میں نے جو جو چیز سچ تھی وہ بتائی ٹھیک ہے پھر میری ہو بھی تھی کہ پوئر سٹوڈنٹ کو پڑھانا تو میں نے بتایا کہ سر میں یہ کرتا ہوں اسی لئے بھی مجھے ہپنیس ملتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں انہوں نے پاورٹی پر ایک ڈیفنیشن پوچھی پاورٹی کی ڈیفنیشن بتایا گاندھی جی کا ایک کوٹ کوٹ کیا وہاں پہ پھر انہوں نے بولا سلمان تم شیر و شائری لکھتے ہو میں بولا یہ میں نے دل میں ہی سوچا کہ آپ تو اپنا ایری آگیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں اگر آپ اجازت دے تو اس کا جواب میں تو ایک شیر سے دینا چاہوں گا ٹھیک ہے اب تک تو جواب اور کوششن اور آنسر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے کوششن اور آنسر کا مطلب میں نے ابھی تک کے سلسلہ شروع تھا اب سرپرائزز دینے کا ٹائم آیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو دھونڈنا ہے آپ کا ایریہ کا بات آیا ہے ٹھیک ہے بیٹل میں جب تک کہ آپ تلوار میان میں ہی رکھو گے تب تک کہ گچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے صحیح ٹائم پہ نکال دو ٹھیک ہے تو اس پر میں نے کیا کیا کہ ان کو بولا کہ میم اگر آپ اجازت دے تو میں ایک شیر سے بتانا چاہتا ہوں تو بولے ہاں ٹھیک ہے سب کے مطلب چہروں پہ مسکرات آگئی تو میں نے بولا کہ میم تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اب شیر تو کوشن تو تھا کہ آپ لکھتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے بولا ان کو میم کہ جب میرے پاس میں کوئی ایک ایسا دورٹ ہوتا ہے ایک ایسا مطلب آئی ٹی آ ہوتا ہے جو میرے دل میں ببل کریٹ کرتا ہے اور مجھے بیٹھنے نہیں دیتا ٹھیک ہے میں اس آئیڈیا کو یا وہ ایک آئیڈیا ہی میرے پاس ہوتا ہے جب کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی میں اس کو پینڈ ڈاؤن شائری کے ذریعے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے بولا بولا کہ انہوں نے بولا کیوں لکھتے ہو کہ کون سا ٹاپک پہ لکھتے ہو تو میں نے بولا اگر آپ جیزازت دے پھر سے تو میں پھر سے ایک شیر سنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو بولے ہاں تو میں نے کہا کہ اصولوں پر بتا دی ہے زندگی اپنی اصولوں پر لٹا دی ہے زندگی اپنی ایک بھی نہیں ہمارا یہ بھی مگر پتا تھا میں نے جو میرے امی بہن کی لائف دیکھی تھی اس پر میں نے یہ شیر لکھا تھا ٹھیک ہے اور میری خوش قسمتی تھی کہ بورڈ میں دو بھومن ممبر تھے ٹھیک ہے تو صحیح جگہ فٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے پورا انٹرویو ہوا آخری میں اور ایک کوششن پوچھا کہ اگر کبھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کچھ جو ہے تو آپ کے کچھ لوگ ہے جو بڑے ایفیشنٹ ہے لیکن کرپت ہے اور کچھ لوگ ہے بڑے آنیسٹ ہے لیکن ایفیشنسی نہیں ہے ان کے پاس کس کو چنو گے ٹھیک ہے تو اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کیا ہونے والے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ یار جو صحیح میں کریں گے وہی بول دیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ میں جو آنیسٹ ہے ان کو چنو گا ان کی ٹریننگ کرا ہوں گا ان کو کنسلٹنسی سروسز دوں گا ان کو ایکسپوزر دوں گا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ان سے بات کر کے ان کی ایفیشنسی انکریز کروں گا تو میں نے اور ٹرپ میں پسانے کے لیے بولا تم یہ بھی تو کر سکتے ہو کہ جو کرپت ہے ان کا کرپشن قتم کر دو کیونکہ ایفیشنسی بھی ضروری ہے ٹھیک ہے سیگھ ایموشنل ہو کے ہونسٹ و ہونسٹی کرے تو کام نہیں جامیں گا کام ہی نہیں ہوئیں گے ٹھیک ہے تو ایفیشنسی بھی ضروری ہے تو انہوں نے میں نے گو لیا ہاں میں آپ تو صحیح کر رہا ہوں ٹھیک ہے صوریح مجھے پہلے ہی یار نہیں آیا میں نے یہی کہ دیا ان کو ٹھیک ہے تو وہ بھی ہسنے لگ گیا ٹرینو چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور ان کو مجھے پہلے سے یار نہیں آیا لیکن یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی کر سکتے ہیں تو بلے کیسے تو پھر میں نے بولا کہ ہم ٹکنالوجی کے ہی اس کر سکتے ہیں ہم اکاونٹی بلیٹی انشور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم پراہ اکاونٹنگ فریم ورک اس کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر کے کہ آپ کیوں کرپت ہو آپ کیوں کرپشن پہ ہو سکتا ہے وہ فورس میں بچارہ اس کی نیڈ ہو کچھ مطلب کچھ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو ٹھیک ہے اس لئے کر رہا ہو ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رو نے بولا سلمان your interview is over مجھے لگا ارے اتنے جلدی گھر ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ اتنے دن سے نیند خراب کر رکھا تھا ٹھیک ہے تو پھر میں باہر آیا لیکن میں نے سبا اچھے انسرس کے جواب دیئے تھے کچھ نہیں آتے ہم نے صحیح ہے پھر میں نے پہلے سے تیار کر گھر گر اٹھے تھے کہ جہاں پہ نہیں آیا جہاں اٹھا تو سیر ریپلائی نہیں ہوں ریپلائی نہیں ہوں ارے اٹھا الگ الگ ریپلائی دوں گا ٹھیک ہے تاکہ باناوٹی نہ لگے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میرا انٹروی ہوا انٹرویو سے باہر آنے کے بعد میں ایسے من کر رہا تھا کہ دوست اب ناچے کیونکہ اب میں نے اپنا پارٹ پلے کر دیا تھا پی ٹی مینز انٹرویو جب گھر سے نکلا تھا میں تو سولہ مہینے کے بعد میں گیارہ اپریل کو میں نے انٹرویو دے کر میں واپس آیا تھا اور گھر سے یہی سپنا لے کے نکلے تھے کہ جب واپس آئیں گے تو لالبتی کے ساتھ واپس آئیں گے اور اوپر والے نے عزت رکھی اور ویسا ہی ہوا گیارہ اپریل کو انٹرویو ہوا انٹرویو ہونے کے فوراں بعد آپ پیچھے ڈناٹرویو میں نے میری ٹرانسکرپ پر لکھی گیا آج بھی فیس بک پر میں نے شہر کیا ہوا تھا ٹھیک ہے آج بھی آپ دیکھ لینے اس کو میں نے انڈ کے سکی دن کیا تھا اس کو انڈ کیا تھا میں نے کہ ایک جس دن جب آپ سچے دن سے محفت کر دیتے ہو ٹھیک ہے اور ایکزام کا ریزلت اپنے دن بہاد آیا ٹھیک ہے لیکن میرا ریزلت ایک دن آگیا تھا تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے ہے کہ جس دن جب آپ سچے دل سے محنت کر دیتے ہو ٹھیک ہے سچے دل سے اپنے پورا افرک ڈائن ہوتے ہو آپ پورا پیٹ کر دیتے ہو تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ ایکزام نکل جائے گا ریزلٹ کا ویٹ نہیں کرتے آپ آپ نے اپنی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے اس پروسس کو کلیر کیا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سٹریٹاجی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ویسٹ اپنے ہاتھ میں کام آپ ہی کو کرنا ہے نہ ہی تو آپ کے پیرنٹس کو اگزام دینا ہے نہ ہی تو کوئی اور آپ کو کانٹریبوٹ کرے گا کانٹریبوٹ کر سکتے ہیں لیکن کرنا آپ ہی کو ہے ٹھیک ہے آپ اپنے سے ڈیسائیڈ کیجئے اپٹیمسٹک رہی ہے بہت اپٹیمسٹک رہی ہے بہت آشاوادی رہی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کوئی کام پوسیبل ہے ٹھیک ہے کوئی کام impossible نہیں ہے ٹھیک ہے بس میں ایک شیر پہ کیونکہ شیر شائری کا بڑا دور چل رہا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک شیر پہ میری سپیچ کو ختم کروں گا ٹھیک ہے hope کہ آپ کو کچھ بینفٹ کرے گی باتیں ہم نے جو کی ہے ٹھیک ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹی بر زمین ابھی تو ناپی ہے مٹی بر زمین ابھی تو سارا اسمان باقی ہے تھانکیو بری مچ شکریہ